قسم سے دانیا جب بھی امی کے گھر آیا کروں گی نا تمہارے ہاتھ کی کافی بہت مس کروں گی صرف کافی کو مس کیا کروں گی اور مجھے نہیں ظاہری سی بات ہے کافی بنانے والی کو تو پہلے یاد کروں گی نا ایسے آشی سوچو ہم دونوں کے جانے کے بعد یہ گھر کتنا خالی ہو جائے گا امی کو تو ہمیں ڈانٹے بنا چین نہیں آتا پھر کس کو ڈانٹیں گی وہ پیچارے اببہ کو سوچو 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 مجھے تو نہ اب آدت سی ہو گئی ہے کبھی کبھی تو دل چاہتے اشرت آنٹی کو ریکویسٹ کروں گے پلیز مجھے تھوڑا سا تو ڈانٹیں ایسے تم لکھی ہو تمہاری کوئی ساس نہیں ہے پر مجھے تو لگتا ہے اندلی باپای تمہاری ساس کا رول ادا کر دیں گی بیسے آشی امی کو اشیر کی سٹیٹس سے بہت پروبلم ہے اور پتہ ہے وہ سارا ٹائم اشیر کی سٹیٹس اور اس کے گھر کو تمہارے ساسرال سے کمپیر کر دیں گی تانیا تمہیں تو کبھی کوئی کمپلیکس کوئی ایشو نہیں ہوا نا کبھی بھی نہیں ہرکس نہیں مجھے تو ان گلیوں سے بھی پیار ہو کے جس میں اشیر کا گھر ہے کافی پیاؤنا دو بہت اچھی کافی ہے جیسے ہی نصر کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو میں صوبیہ بیٹی کو خود چھوڑنے آ جاؤں گا اور بشرا کے ہاتھ کے بنے اچھے اچھے لذیذ کھانے بھی کھاؤں گا جی جی اب جب کہیں گے آپ آ جائیے کھانے پر لیکن پہلے ہماری نصرت تو صحتیاب ہو جائے صوبیہ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی دو تین گھنٹے ابزرویشن میں رکھیں گے جیسے یہ طبیعت سنبھل جائے گی تو پھر چھٹی ملے گی مجبوری ہے تب تک صوبیہ بیٹی وہیں رکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انکر نصرت کو میری طرف سے بہت بہت پوچھ لیجئے گا اور ان سے کہیے گا میں ان کے لئے دعا کرتی رہوں گی بہت بہت شکریہ موسیقی